سبسکرائب کیجئے ہیلتھ ایز ویل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں نئی ویڈیوز کی جانکاری پانے کے لئے نمشکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم جانے والے ہیں گلوئے گھنوٹی کا استعمال کرنے سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں چاہے آپ گلوئے گھنوٹی کا استعمال کرتے ہیں یا گلوئے جوز کا استعمال کریں چاہے گلوئے کی جو بیل ہوتی ہے اس کی ایسی ڈنڈی ہوتی ہے اس کا استعمال کریں گلوئے کا استعمال کرتے سمیں آپ کو کچھ ساودھانیاں رکھنی چاہیے آج کے ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے یدی آپ نے گلوئے گھنوٹی کا ریویو دیکھنا ہے یا گلوئے جوز کا ریویو دیکھنا ہے تو ہمارے چینل پر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر کافی ایسے ویڈیوز ہیں جس میں گلوئی کا نقصان بتایا ہوا ہے اور ایسے لوگوں کو ڈر آیا ہوا ہے کہ اس سے کافی بڑے نقصان ہوتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ کو جانکاری بھی ہوگی کہ کسی بھی چیز کی عطی بہت بری ہوتی ہے چاہے کوئی بھی دوائی ہو کوئی بھی عوشدی ہو اس کی جو عطی جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے ایسا ہی اس کے ساتھ ہے گلوئی تریدوش ناشک ہوتی ہے جیسے آپ کو پتا ہے یہ وات پت کف تینوں کا ناش کرتی ہے لیکن آپ ضرورت سے زیادہ ایدیس کا استعمال کریں گے تو اس کے کچھ نقصان ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو تو اچھا ہے آپ کی جو سکن ہے اس کو ڈرائی کر دے گا آپ کے شریر میں کافی ڈرائی نیس ہو جائے گی یہ روکھے بال ہو جائیں گے سکن کے اوپر بھی کافی ڈرائی نیس ہونے لگ جائے گی دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ گلوئی گھنوٹی سے قبض کی سمشہ ہو سکتی ہے یہ سبھی لوگوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گی کچھ ایک ہی جو لوگ ہیں انہی کے اندر ایسی سمشہ دیکھنے کو ملتی ہے تیسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو لو سوگر رہتی ہے جن کو سوگر کم رہتی ہے ان کو اس کا استعمال ڈوکٹر کی سلح کے بینا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سوگر کو اور زیادہ کم کر دیتی ہے تو بھی اس میں آپ کو شادھانی رکھنی چاہیے اس کے علاوہ جو بریسٹ فیڈنگ مدر ہیں پریگنٹ لیڈیز ہیں ان کو بھی اس کا استعمال بغیر کسی ڈوکٹر یا وید کی سلح کے نہیں کرنا چاہیے اس میں نقصان ہو سکتا ہے آخری جو ہے یعنی آپ اس کو بہت لمبے سمیہ تک یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہو سکتا ہے جس سے اوٹو ایمیون ڈیجیز کی بیماری ہونے کے کچھ چانس ہیں اس کو آپ کو ڈرنا نہیں ہے یہ اوشدی بہت ہی لابکاری ہے اس اوشدی کو امریتہ کہا جاتا ہے تو اسے اپنی لیمٹ کے اندر ہی پریوک کریں اس کو لگاتار بغیر کسی روگ کے استعمال کرنے سے بچے یعنی آپ پھر بھی استعمال کرتے ہیں تو کچھ گیپ بنا کر رکھیں جیسے کہ آپ نے ایک مہینہ لے لیا تو اس میں دو مہینے کا گیپ رکھ لیا پھر آپ اس کو یوز کریں تو بہت ہی بڑی اوشدی ہے سبھی کے لیے یہ امریت کا سمان ہے لیکن یہ ویڈیو میں بتائی گئی سافدھانیوں کو آپ کو رکھنا چاہیے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یدی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں